جو محدثین اور اہل الحدیث اور صرف صالحین کا مسلک ہے کہ آمال جزوے ایمان ہیں مستمبل ایمان میں داخل ہیں پوری مسلم امت میں دو فریق پائے جاتے ہیں ایک ایمان کو مرکب کہتا ہے دوسرا فریق ایمان کو بسیط کہتا ہے ایک جماعت کے نزدیک ایمان تین چیزوں کا نام ہے کسی ایک چیز کا نام نہیں ہے تینوں اکٹھی ہوں تو ایمان بنتا ہے اس کے بغیر ایمان نہیں بنتا دوسرے سارے مختلف اپنی اپنی آراب مختلف ہیں لیکن بنیاد یہ ہے کہ ان کے نزدیک ایمان صرف ایک چیز کا نام ہے دل سے مان لو بس ایمان کافی ہے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ زبان سے مان لو کافی ہے امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری کی کتاب علی ایمان میں یہ کوشش کی ہے بتانے کی کتاب و سنت کی روشنی میں کہ ایمان تین چیزوں کا نام ہے اس کے بغیر بات نہیں بنتی اس کا اولٹ مرجیہ کا خیال ہے ارجاع اس کو کہتے ہیں کہ دل کی تصدیق کا نام ایمان ہے اب دل کی تصدیق کا نام ایمان ہو تو اس سے بدعملی جنم لیتی ہے حمل کی کوئی اہمیت نہیں لے جاتی ہے لغت کے اعتباس سے ایمان کا کوئی اور معنی ہے شریعت کے اعتباس سے ایمان کا کوئی اور معنی ہے اور حق کو ست یہی ہے کہ شریعت کے اندر جو الفاظ شریع معنی میں استعمال ہوتے ہیں وہ لغت کے روح سے بات کریں تو یہ دیکھنے میں مجاز ہوتے ہیں لیکن جب شریعت کی زبان میں بات کریں تو یہ حقائق ہوتے ہیں اور لغوی معنی جو ہے وہ مجاز ہوتے ہیں تقرار رہے ہوں تو لغت کو ترجیہ نہیں ہوتی بلکہ شریعت کو ترجیہ ہوتی ہے اب لغت کی کتاب نکال گا دیکھیں گے تو صلاح کا کوئی اور معنی ملے گا حاج کا کوئی اور معنی ملے گا سوم کا کوئی اور معنی ملے گا شریعت کی اپنی ایک زبان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو انقلاب برپا کر دیا ہے عربی زبان کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ بولا ہے اس کا ایک مفہوم اور معنی اپنے عمل سے متعیر کیا ہے اس معنی اور مفہوم کو دیکھنے کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعیر کیا ہے لغت کی کتاب کی کوئی حصیت نہیں ہے گمراہی کا راستہ ہے قرآن حکیم کو لغت کی کسی کتاب کی روشنی میں سمجھنا ہے یہ گمراہی کا راستہ ہے تو وہ شریعت کی کتاب منظر من اللہ اللہ تعالیٰ کے دین کی کتاب نہیں رہ جائے گی یہ تو لغت کی کتاب رہ جائے گی اس سے تو فتنہ ہی فتنہ جنم لیں گے اور یہ فتنہ ہر دور میں رہا ہے آج بھی یہ فتنہ قائم ہے کہ قرآن کریم کو حدیث رسول اللہ کی روشنی میں کی بجائے لغت کی روشنی میں دیکھا جائے اس سے جو قرآن کریم کا مفہوم سمجھایا گا اس سے جو قرآن کریم کا مفہوم سمجھایا گا سمجھنے والا بندہ مسلمان نہیں رہ سکتا کوئی حصیت نہیں ہے تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ستر کے قریب دلائل دیئے ہیں قرآن حکیم سے اور حدیث رسول اللہ سے اس بات کے کہ ایمان مرکب ہے دل کی تصدیق بھی ہو زبان کا اقرار بھی ہو وجود کے ساتھ عمل بھی ہو یہ تین چیزیں ہوں تو بندہ مومن بنتا ہے اس کے بغیر مومن نہیں بنتا اکیلہ دل سے مان لے تو مومن نہیں بنتا دل سے تو وہ شیطان بھی مانتا ہے شیطان کو نہیں پتا کہ میرا پروردگار اللہ ہے اس نے مجھے پیدا کیا ہے تو یہ اسے سواد تھے تو وہ بھی مومن بنتا ہے فیرون بھی مانتا تھا سارے مانتے ہیں قرآن نے بتایا ہے وَجَحَدُوْ بِهَا وَسْتَيقَنَتْحَا أَنفُسُهُمْ ذُرُمُ وَعْلُوَا فَنظُرْ كَيْفَقَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ انہوں نے تکبر کی وجہ سے زد کی وجہ سے عنات کی وجہ سے خام خام بیاء کا مقابلہ کرنے کی وجہ سے انکار کیا ہے دل تو سب کے مانتے ہیں کہ اللہ ہے اور وَحَدَهُوْ لَا شَرِقَ لَا حُوَ ہے مشرقین مکہ بھی اس بات کو مانتے تھے زد کی وجہ سے نہیں مانتے تھے ویسے مانتے تھے قرآن کریم کے بارے میں بھی ان کو یقین تھا کہ یہ واقعی بڑی عظیم الشان کتاب ہے جگڑا اس بات کا تھا کہ نبی ساتھ السلام کے پاس کیوں آگیا یہ آنا چاہیے تھا مکہ کے کسی سردار کے پاس یا طائف کے کسی سردار کے پاس یہ اگر واقعی اتنی عظیم الشان کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نظام زندگی ہے دسور حیات ہے دسور العمل ہے اور اللہ تعالیٰ کی وحی ہے تو یہ کسی سرکردار اعلیٰ ترسلیت کے پاس آنی چاہیے تھی یہ کون ہے جس کے پاس آ گیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا یہ تقسیم کرتے ہیں اللہ کی رحمت کہ ہم تقسیم کرتے ہیں روٹی کا ٹکڑا جو دنیا کی سب سے گھٹیا شاہ ہے وہ تو ہم نے خود تقسیم کی ہوئی ہے اور یہ اپنی رحمت وحی الہی دین ربانی یہ ابو جال سے پوچھ کر دیں کس کو درنا ہے کس کو نہیں درنا یہ ہمارے فیصلے ہیں جس کو چاہیں گے دیں گے ہم جانتے ہیں کہ کون اس کا حق ادا کر سکتا ہے یہ نہیں جانتے تو گویا کہ ان کو پتا تھا کہ یہ واقعہ اللہ کا قرام ہے واقعہ دیمشان کتاب ہے واقعہ اللہ کی طرف سے آنے والی ہے زد عنات تھا تعصب تھا نبی ساتھ اسلام کے ساتھ حسد تھا کہ اس کے پاس کیوں آگیا ہے یہہدیوں کے بھی یہ حسد تھا قرآن کریم نے ذکر کیا جگہ جگہ یحسدون الناس علا ما آتاہم اللہ بالفضلی وَدَّا كَثِيرٌ مِّنَا حِلِ الْكِتَابِ جانتے تھے کہ دین سچ ہے دین حق ہے قرآن اللہ کی کتاب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں حسد مار رہا تھا کہ اس کے پاس کیوں آگیا ہے ہمارے پاس کیوں نہیں آیا ہم کس لیے تھے ہمارے پاس علم ہے ہمارے استاد ہیں ہم تاریخ جانتے ہیں نبوت کے سلسلے کو ہم جانتے ہیں یہ مکہ کا یتیم ہے اس کی کوئی حسیت ہی نہیں ہے اس کے پاس کیوں آگیا ہے اس لیے اگر دل کی تصدیق ہی ایمان ہوتی تو دنیا بھر کے یہودی مومن ہوتے اور مشتقین مکہ بھی مومن ہوتے فیرون بھی مومن کہلاتا قارون بھی مومن کہلاتا میں کہتا ہوں ابلیس بھی مومن کہلاتا اس لیے محدشین کا مسئلہ کا حق اور سچ ہے کہ صرف تصدیق کا نام ایمان نہیں ہے دل کی تصدیق بھی ہو اور دل کی تصدیق کہاں سے آتی ہے دل کی تصدیق کو کسی پر احسان ہے گوھر کر کے دیکھ لیں آسمان کو دیکھ لیں زمین کو دیکھ لیں درختوں کو دیکھ لیں کائنات ساری پر غور کر لیں اور کچھ نظر نہیں آتا تو اپنے آپ کو دیکھ لیں اپنے ہاتھ پاؤں کو دیکھ لیں اپنی آنکھوں کو دیکھ لیں ایک ایک چیز اس بات کی واہی دے رہی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور اکیلہ ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو یہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد سارا کچھ دیکھنے کے بعد جب یقین سے ساتھ دل بھر جاتا ہے اور وہ یقین جب اچھل کا زبان سے نکلتا ہے بندہ مجبور ہو کے کہتا ہے لا الہ الا اللہ اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں ہے تو بندہ رہ نہیں سکتا ہے اس گواہی کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے کہ برطن جو ہے وہ بھر جائے پھر اچھ لیں دل یقین اور تسلیق کے ساتھ بھر جائے بندے کی دماغ قائم ہو اکل قائم ہو اکل درست ہو وہ اللہ رب العزت کے نظام پر غور کرے قائرات کے نظام پر غور کرے ممکن ہے کہ انسان یقین نہ کر لے کہ کوئی ذات ہے جو اس نظام کو چلا رہی ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اگر اکل درست ہے تو انسان یقین کی یہ بغیر نہیں رہ سکتا ناممکن ہے اور جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو پڑھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو پڑھے نبوت سے پہلے کی زندگی کو دیکھے نبوت کے بعد کی زندگی کو دیکھے چالیس برس تک ایک شخص نے زندگی میں ایک جھوٹ نہیں بولا بترین واشنے میں رہتے ہوئے ایک چوری نہیں کی ایک جھوٹ نہیں بولا ایک برائی نہیں کی ایک برائی کے بارے میں سوچا نہیں ہے وہ کائنات کا سب سے بڑا جھوڑ ہو دے گا کہ مجھے اللہ نے نبی بنا دیا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان توجہ دے اور غور کرے ممکن نہیں ہے جو شخص توجہ دے اور غور کرے امانداری کے ساتھ فر وہ مسلمان نہ ہو اس کا کوئی امکان نہیں دل بھر جاتا ہے تصدیق کے ساتھ جب دل بھر جاتا ہے تو عشب کا زبان سے تصدیق نکلتی ہے لا الہ الا اللہ نکلتا ہے جیسے بے ساختہ انسان کی زبان سے سبحان اللہ نکلتا ہے بے ساختہ بندے کی موں سے نکلتا ہے لا الہ الا اللہ ویسے بے ساختہ نکلتا ہے سبحان اللہ یہ بے ساختہ سبحان اللہ نکلنا چاہیے سبحان اللہ دو طرح کا ہوتا ہے ایک تاجب کے لیے ہوتا ہے ایک تاجم کے لیے ہوتا ہے ہم کسی شخص کو دیکھیں کہ بہت بڑا کارنمس اور انجام دے دیا ہے چھوٹا سا آدمی اتنا بڑا کام اس نے کیسے کر دیا ہے زبان سے نکلتا ہے سبحان اللہ کمال کر دی اس شخص نے بڑا تاجم کی بات ہے کہ چھوٹے سے بندن اتنا بڑا کام کر لیا لیکن جب اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں سبحان اللہ نکلتا ہے وہ تاجم کے لیے نہیں ہوتا وہ تقدیس کے لیے ہوتا ہے اپنے ایمان کی تجدید کے لیے ہوتا ہے طلبت اور ایمان کے لیے خاص طور پر طلبت اور ایمان کے لیے توجہ کی ضرورت ہے کہ سبحان اللہ جب اللہ کے حق میں ہم بولتے ہیں تاجم کے لیے نہیں ہوتا یہ اپنے ایمان کی تجدید کے لیے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کام دے کہ بندہ یہ سوچے کہ اتنا بڑا کام کیسے ہو گیا نہیں وَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَائِد مُقْتَدِرَ وہ تو سب کچھ کر سکتا ہے وہاں سبحان اللہ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مجھے سوچنا ہی نہیں چاہیے کہ یہ کام اللہ نہیں کر سکتا اللہ تو ہر کام کر سکتا ہے تو معمولی سا کام ہے اس سے بڑے کام کرنا بھی اللہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس سے بڑے کام کرنا بھی اللہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس سے بڑے کام کرنا بھی اللہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور دوسرا ہے سبحان اللہ کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ جب کبھی کوئی سزا ملے جب کبھی کوئی انسان کو کوئی مسئیبت آئے تب سبحان اللہ کا ہے اس سبحان اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے آپ کو مجرم گردانتا ہوں میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ مولا کریم بغیر کسی جرم کے کوئی سزا دے سکتا ہے کسی کو وہ جو انسل صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ سچا اور کھرا سبحان اللہ سبحان اللہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ اللہ رب العزت کسی کو بغیر کسی جرم کے بغیر کسی غلطی کے سزا دے دے نہ ممکن ہے جب بھی کوئی مسئیبت آتی ہے فورا زمان پہ یہ جاری ہونا چاہیے لا الہ الا انت سبحانکا تیرے سوا کو معبود نہیں ہے تو پاک ہے تو کبھی کسی کو بغیر وجہ کے سزا نہیں دیتا اگر مجھے سزا ملی ہے تو یقینا میری ہی کو غلطی ہوگی اس غلطی کا اعتراف بندے کو سچا اور کھرا مومن بناتا ہے تو بات دور نہ نکل جائے امام خاری رحمت اللہ علیہ نے ساری تعلیم دی نبی ساتھ السلام نے تمہیں دین سکھانے آیا تھا دین یہ ساری چیزیں مل کر بنتا ہے دل کی تصدیق بھی ہو زبان کا اقرار بھی ہو اس کے بعد پھر ہاتھ پاؤں کا عمل بھی ہو اس میں تینوں چیزوں کا ذکر آ گیا ہے بلکہ پورا دین ہی آ گیا ہے نماز روزے کا ذکر بھی آیا احسان کا ذکر بھی آیا ایمان باللہ کا ذکر بھی آیا ایمان بالمرائقہ کا ذکر بھی آیا تو یہ ساری چیزیں مل کر دین بنتی ہیں یہ اچھی طرح ذین میں بٹھائیں یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے ایمان کیسے لانا ہے مومن کیسے بننا ہے اللہ پر ایمان کی تکمیل کب ہوتی ہے دل کے اندر شاک کوئی نہ ہو زبان سے اقرار ہو ہاتھ پاؤں کے ساتھ عمل ہو ان میں سے کوئی ایک بھی رہ جائے تو بندہ مومن نہیں رہتا اپنے آپ کو سمجھتا رہے تو الگ بات ہے دل سے مان لے زبان سے اقرار کر لے عمل نہ کرے پھر بھی مومن نہیں ہوتا دل سے مان لے ہاتھ پاؤں سے عمل بھی کر لے زبان سے اقرار نہ کرے پھر بھی مومن نہیں ہوتا دل سے یقین کر لے ہاتھ پاؤں سے عمل کر لے زبان سے اقرار نہ کر لے ذابطے کی کاروائی نہ کرے باقاعدہ لا الہ حلالہ محمد الرسول اللہ پڑھ گئے اسلام کے اندر داخل نہ ہو پھر بھی مومن نہیں بنتا اس کی ساری مثالیں موجود ہیں ایسے لوگ موجود تھے جو نبی ساتھ اسلام کے ساتھ آکے نمازیں پڑھتے تھے ذکاتیں بھی دیتے تھے سارا کچھ کرتے تھے سب سے بڑی کائنات کی گواہی دیتے تھے اِزَا جَاَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْحَدُوا إِنَّكَ لَا رَسُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ يَعْلَمُوا إِنَّكَ لَا رَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْحَدُوا إِنَّا الْمُنَافِقِينَ اللَّهُ قَالِبُونَ منافق آتے ہیں آگے کیا کہتے ہیں اِنَّشَدُوا إِنَّكَ لَا رَسُولُ اللَّهُ اس سے صچی قواہی ہو سکتی ہے کوئی کہ ہم قواہی دیتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے اللہ رب العزو فرماتے ہیں کہ اللہ بھی یہ قواہی دیتا ہے کہ تو اللہ کا رسول ہے لیکن اللہ ساتھ یہ ایک اور قواہی بھی دیتا ہے eitherẹp Lee movie یہ جھوٹ بولتے ہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں ان کی قواہی سچی نہیں ہے ان کی دل میں یہ بات نہیں ہے نمازیں پڑھتے ہیں رجے رکھتے ہیں ساتھ ملتے ہیں جنگوں میں بھی ساتھ جاتے ہیں زبان سے تصریق بھی کرتے ہیں لیکن چونکہ دل کے اندر یقین نہیں ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو تصریم نہیں کیا ابو طالب دل سے بھی مانتا تھا زبان سے بھی کہتا تھا لیکن دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوا کلمہ پڑھ کے نماز رجے کے اندر داخل نہیں ہوا نبی اسلام کے دین کو قبول نہیں کیا زبان سے اقرار تو اس نے بھی کیا بقیدہ اس کے اقوال ملتے ہیں کہ میں مانتا ہوں کہ اس سے سچا دین کوئی نہیں ہے لیکن یہ میں مانتا ہوں اس سے سچا دین کوئی نہیں ہے اس سے کسیدے کہنے سے کچھ بات نہیں بنتی ناتے پڑھنے سے بات نہیں بنتی سو شیر کا کسیدہ کہلے بندہ مسلمان نہیں ہوتا ہے ایک لفظ کہلے لا الہ الا اللہ تو مسلمان ہو جاتا ہے ضوابط ہے شریعت کے کسیدے پڑھنے سے ناتے پڑھنے سے بات نہیں بنتی بات بنتی ہے ایمان اور تصدیق اور تصدیق بالقلب تصدیق باللسان تصدیق بالعمل سے ذاتے کی کاروائی کے بغیر بات نہیں بنتی تو اسلام ایمان تین چیزوں کا نام ہے دل کا یقین ہو زبان کا اقرار ہو اور وجود کے ساتھ عمل ہو حضرت جبیل علیہ السلام کی یہ سب سے عظیم الشان ملاقات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی اس کا بڑا مفاد یہ ہے کہ ہمیں اس ایک ہی ملاقات میں دین مل گیا اور ساتھ ہی یہ بات بھی توجہ طلب ہے کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں اور کہتے بھی ہیں کہ محدثین کی جماعت صرف عقیدے کی بات کرتی ہے عمل کی بات نہیں کہتے کھینچہ تانی کہا کے لوگ بتاتے ہیں کہ فران چیز بھی دین کا حصہ ہے فران چیز بھی دین کا حصہ ہے فران چیز بھی دین کا حصہ ہے بڑا زور لگا کے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے بندوں تو ہماری تو بات ہی یہاں سے شروع ہوتی ہے پوری زندگی پوری زندگی جب تک اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں نہ دی جائے اس وقت تک بندہ کوئی حصیت نہیں رہتا نہ مومن ہے نہ مسلمان ہے نہ محسن تینوں چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں تو بات بنتی ہے یہ ہمارے مسلک اور ہمارے منحج اور ہمارے طریقے کار کی ابتدا ہے یہی سب بات شروع ہوتی ہے یہی دین ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دین کہا ہے اور ہم بھی دین ہی کی بات کرتے ہیں لیکن طریقے کار وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عبیدہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا ہے